ہیلو دوستو میں ہوں سادک اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ریس آج ہم اس ویڈیو بات کریں گے اگر آپ کے پاس کوئی ڈی ایس ال آر ہے یعنی اگر آپ کے پاس کینن کا کوئی ڈی ایس ال آر ہے اور آپ اسے اپنے موبائل سے کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ کرئیے دوستو اگر آپ اس شینل پر نہیں آئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو پریس کر لیجئے اس ویڈیو کے لائک ضرور دیئے تو بینہ کسی دیری کے بڑھتے ہیں اس ویڈیو میں آگے دوستو موبائل سے ڈی ایس ال آر کنیکٹ کرنے کے پرپس الگ لگ ہو سکتے ہیں یہاں پر جو ہے آپ کو بہت سارے آپشن ملتے ہیں جس کے طرح آپ یہ کام کر سکتے ہیں یعنی آپ ایک اپلیکیشن جو ہے اسے آپ کو اپنے موبائل میں انسٹول کرنا ہوگا اور اس کے بعد آپ جو ہے اسے ایز ای ریموڈ بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ کے ڈی ایس ال آر کے اندر کوئی بھی فوٹوز یا ویڈیوز ہیں تا آپ اسے اپنے موبائل میں ریسیو کر سکتے ہیں یہاں پر جو ہے آپ کو کیمرے کے کنٹرول بھی ملتے ہیں جس کے اندر آپ سیٹر سپیڈ آئی ایس او اور پیچر وغیرہ کو کم بڑھتی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ چیز یہ ہے کہ اگر آپ اپنے جو فوٹوز ہوتے ہیں ڈی ایس ال آر کے اندر اسے آپ لے سکتے ہیں یا پھر جو آپ کا موڈ ہوتا ہے جس کے طرح آپ ویڈیو یا پھر آپ کیمرے میں ایک دوسرے سے شفٹ کر سکتے ہیں یعنی آپ کے ڈی ایس ال آر کے اندر ایک سویچ ہوتا ہے جس کے اندر اگر آپ ایک سائٹ سے دوسرے سائٹ کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کیمرہ اور ویڈیو کا کنٹرول ملتا ہے لیکن اپلیکیشن میں آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی بس ایک ٹیپ کرنے سے آپ ایک ویڈیو پہ پہنچ جائیں گے یا پھر آپ کیمرے پہ پہنچ سکتے ہیں تو وہ کس طرح سے ہونے والا ہے تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں آگے ویڈیو میں تو دوستو اپنے ڈی ایس ال آر کو اپنے موبائل سے کنٹ کرنے کے لیے آپ کو اپلیکیشن کی ضرورت ہوگی جو آپ کو پلی اسٹور پہ مل جائے گی تو پلی اسٹور پہ جانا ہے آپ کو اور یہاں پر سرچ کرنا ہے کینان کیمرہ کنٹ تو جو آپ کو سب سے اوپر والی اپلیکیشن دیکھ رہی ہے یہ آپ کو انسٹرول کر لینی ہے تو یہ آپ کی لگ بھرک گیار ایم بی کی فائل ہے اور لگ بھرک ٹین ملین پلیسس کے ڈاؤنلوڈ سے آپ کو اسے انسٹرول کر لینی ہے تو جہاں آپ کے اپلیکیشن یہ انسٹرول ہو چکے ہیں اس کے بعد یہ سکرین ہو رہی ہے اور اس کے بعد یہ ہو جائے گی تو یہ اب ہو جائے ہے ہم اسے اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پر یہاں پر کچھ پرمیشن وغیرہ ہے اس کا اگریمنٹ ہے اسے آپ کو اگری کر دینا ہے اس کے بعد یہ کچھ پرمیشن ہے اس پر آپ کو ایلاؤ کر دینا ہے دونوں جگہ ایلاؤ ہو جائے گا اس کے بعد یہ کچھ منول وغیرہ بتائے ہوئے ہیں کہ آپ کو کیا کیا کرنا ہے تو آپ اسے پڑھ سکتے ہیں سکرپ کر سکتے ہیں تو یہاں پر اسٹارٹ کرنا ہے آپ کو یہ کچھ اس طرح کا انٹر فی cabinet آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پر یہ لائن ہے اسے آپ کو کرنا ہے اس بہت پر آپ کو سیٹنگ میں جانے یہاں کے بعد آپ کو یہاں پر جو دیکھ رہا ہے آپ کو اسے نبول کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو کیمرے پر جانے کے بعد ایسے اوپن کرنا ہے اور اس سے جانے کے بعد یہاں پر آپ کو ایک osity switch دیکھ رہا ہوئی یہ یہےclamation مترق کا ہوتا ہے اسے آپ کو یہاں پر اسے click کرتے ہیں یہاں پر یہاں آپ کو دیکھ رہا ہے یہاں پر یہاں آپ کو بہت ساری legislature دیکھ رہی ہوگی یہ وہ ہوگی جو آمنہ اس سے connect کیا ہوئے ہیں اگر آپ نے پہلے سے کوئی connect کیا ہوا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس سے کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ پہلے بار کر رہے ہیں تو یہ اب یہ بار اسے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ لوٹ دکھا رہے ہیں تو اسے آپ کو سیڈ میں کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو ٹرانسوار image between کیمرہ تو کیمرہ سے کیمرہ میں کر رہے ہیں یا کیمرہ سے آپ کو موپائل میں کر رہا ہے لیپ ٹوپ نہ ہے یا انٹرنیٹů میں اگرہار ہے اور فائل کی ترول کر رہے ہیں تو وہ سکتا ہے تو یہاں پر ہم موپائل کا ڈیوز کر رہے ہیں وہ یہکہ پر کر دیجئے اور یہاں پر یہ دی Azure رکھرا ہے کہ اگر آپ نے کوئی سے پہلے سے یوز کیا ہوا ہے تو اس کی لیسٹ ہے اور آپ کو دلیسٹرڈ ہے جو ہے سب سے اوپر والا اسے یہ والا اوپشن سلیکٹ کرنا ہے تو نیچے والا یہ پوچھ رہا ہے دونوں ڈسپلی نیچے آیا انڈرویڈ اسے آپ کو کلک کر دینا ہے چاہے تو آپ سکین کر کے کر سکتے ہیں یا پھر آپ اسے اوکے پہ رہنے دیں یہ جب اس طرح کا انٹریفیس آ جائے گا تو یہ آپ کا جو کیمرہ ہے یہ آپ کا ہوت سپورڈ بن جاتا ہے تو اسے نیچے نکلیں گے تو ہمارے اس میں جائیں گے تو ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پر وائ فائی پر جانا ہے اور یہاں دیکھیں آپ اسے ریپریش کریں گے اوپن کے بعد ایک طارے سے اوپن دیجئے تو جب یہاں آپ وائ فائی اوپن کر لیں گے تو یہاں پر آپ کو اوپشن دکھے گا یا تو آپ نے پہلے ایزے کسی سے کنیکٹ کیا ہوا ہے تو وہاں پر ہوگا یا پھر یہ کینن جو ہے ای او ایس سیونٹی سیونٹی ہے اور اسے آپ کو ٹیپ کرنا ہے ٹیپ کرنے کے بعد یہ آپ کا اس سے کنیکٹ ہوگا تو وہ دیکھا دے گا تو یہ اب کنیکٹ ہو رہا ہے اور یہاں پر یہ کنیکٹ ہو چکا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اس کی اپلیکیشن پر جانا ہے یہاں رگنا ہے کہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے اس کے آپ کو وائ فائی اور آپ کا جو بلوتووٹ ہوتا ہے اس کا ایکسیس چاہیے ہوتا ہے تو بلوتووٹ بھی ہون ہوتا ہے وہ میں نے سیٹنگ میں سے کر دیا تھا یہاں پر یہ وائ فائی سے کنیکٹ ہو گیا ہے مطلب اس سے اس کو اپلیکیشن میں جانا ہے آپ کو اور یہاں پر جانے کے بعد جو ہے آپ کو تھوڑے اٹھے لگے گی اور اس کے بعد یہ آپ کو اس طرح کی لسٹ دکھائی دے گی یہاں پر جو ہے وہ سیکنڈ والا جو آپ کو اس پر ٹیپ کرنا ہے یہاں پر یہ اس طرح سے دیکھے گا یعنی آپ کی کیمرے میں بھی دکھ رہا ہے تو یہاں پر آپ کو آپ کیمرے میں اوکر کرناouldř کرنا ہے اسے اوکر کر دیجئے اور یہ آپ کیں اس طرح سے اسٹارٹ ہو جائے گی یعنی ہاں پر لکھا ہوا آرہا ہے کیمرہ میں connection established تو مطلب جب یہ connect ہو جائے گا تو ایوالے دو option جو ہوتے ہیں آپ کے یہاں پر دیکھنے شروع ہو جائیں گے ہناں پر یہ image اور camera ہے کئے آپ کے camera میں کسی طرح کوئی image ہے تو آپ اس طرح سے لے سکتے ہیں یعنی یہ دکھ رہا ہے یہاں پر آپ جو بھی image بغیرہ لینا چاہیں تو وہ یہ لے سکتے ہیں اس کا علاوہ اگر آپ اسے ریموٹ کی طرح یوز کرنا چاہتے ہیں اپنے موبائل کو تو آپ یہاں پر ٹیپ کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو اس طرح سے انٹر فیس دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پر جو آپشن آ رہا ہے اوپر یہاں پر آپ کا کیمرے کا ہے اور آپ یہاں کیمرہ کرنا چاہے تو یہاں پر کلک کر سکتے ہیں ادھر کرنا چاہے تو آپ کا یہ ویڈیو پر چلا جائے گا ادھر ہے تو آپ کیمرہ اسے کیپچر کر سکتے ہیں یہاں آپ کا یہاں سے آپ کی فوٹو کلک ہو جائے گی اور رہاں چاہے تو آپ کو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نیچے جو یہ شیدری سکیڈ ہے اور اپیچر ہے ہائی سپیڈ ہے اوٹو فوکس ہے وائیڈ بیلنس ہے اور یہ آئے اس طرح ہے آپ کا اس طریقے ساتھ آپ کو اس سیٹنگ وغیرہ کرنا چاہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کا جو پرپس تھا وہ یہ تھا کہ آپ اسے کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں ریموٹ کی طرح کیسے یوز کر سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو اور کیمرے میں کنیکٹ کرنا ہے یعنی آپ اس میں سوچ کرنا ہے تو وہاں کیسے کر سکتے ہیں تو یہی تھا سب جس کے طرح آپ یہ کر سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو سمجھ آگیا ہوا کہ آپ کو اپلیکیشن کیسے انسٹول کرنی ہے اس کے بعد آپ کو کیا کیا کرنا ہے یعنی آپ کے پرپس کے حساب سے اس کے اندر آپ کو بہت سارے کنٹرولز ملتے ہیں جس کے طرح آپ اسے کنٹرول کر سکتے ہیں یعنی اپنے ڈی ایس ایل آر کو اپنے موبائل کے تھوڑا آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کیجئے اپنے دوست کے ساتھ شیئر کیجئے اگر آپ اس چینل پر نہیں آئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو پریس کر لیجئے اور میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تینکیوز